اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر دس اللہ اکبر وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ سلم ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبر الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المسلمین فقال تعالی یا ایوہ الرسل قلو من الطیبات وعملوا صالحا وقال تعالی یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رضاکناكم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعس اکبر یا مدو جدہی لس سماء یا ربی یا ربی ومتعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغضی بالحرام فانا یستجاب لہ او کما قال علیہ السلام اس حدیث پر کچھ کہنے ایک ضرورت نہیں با رہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان اللہ تیب اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی چیزوں کو حرام صدقہ قبول نہیں کرتا شرک اور بدعات والا عمل قبول نہیں کرتا سمجھ گئے نا اخلاص کے ساتھ ہر چیز جو شرک سے ریعہ سے کفر سے بدعات سے سمعہ سے سمجھ گئے نا غنازت سے حرام چیزوں سے ہر چیز سے جو پاک ہوتی ہے اللہ اسی کو قبول کرتے ہیں اسی کا عجروں ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کو اللہ نے اپنی نبیوں کو حکم دیا تھا اللہ اکبر ایک حافر ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ نے نبی کو کیا ہوگم دیا تھا يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ قُلُوا مِنَا الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم کہاں کیا ہے تھا بیٹھے سورة المومنوں کیا سورة بقرہ کہاں گئے سورة المومنوں یا أَيُّهَا الرَّسُلُ اے نبیوں قُلُوا مِنَا الطَّيِّبَاتِ اے نبیوں ہمیشہ رزق حلال کھایا کرو کیا رزق رزق حلال کھاؤ عربی زبان میں رزق جو ہوتا ہے ہر فائدے اور استعمال کی چیز کو کیا کہا جاتا ہے رزق یہاں تک کسی کو اولاد ہوتی ہے تو عرب کے لوگ کہتے روزے کا فلان فراں کے ہاں بچہ پیدا اس کو رزق ملا کس کی رہے کیوں سے رزق اللہ نے اولاد دی تو آپ کی گاڑی بھی رزق ہے نہیں ہے رہنے کا بھنگلہ وہ بھی رزق ہے پہننے کا کپڑا بھی کیا ہے رزق ہے اور جس کو آپ کھاتے ہیں وہ تو رزق ہے ہی ہے ساری چیزیں یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات اے نبیو اے پیغمبرو پاکیدہ حلال چیز کھاؤ وعملو ہاں یہاں یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ نے رزق حلال کو کس کے جوڑ دیا ہے وعملو رزق حلال کا حکوم دیا پھر اس پر عطف کرتے ہوئے کیا فرمایا وعملو یہی سے پتا چل گیا کہ عامال کے قبولیت کا سارا دار و مدار کس پر ہے رزق ہے حلال پر دوست ہو یہ ہے رزق حلال کی اہمیت وعملو صالحا سمجھے نا یہ تو سورت المومنوں کی اور سورت البقرہ میں کس کا مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یا ایوہ الذین آمنوا قلوب من طیبت من طیبات ما رزقناکم آگے وشکرو وشکرو اے ایمان والو حلال رزق جو اللہ نے دیا اسی کو کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرو انکلتم ایاہو یہی ہے نا انکلتم ایاہو تعبدون اللہ کا رزق حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہی سے کہا گیا رزق حلال یہ بھی ایک کشم کی عبادت ہے اور ٹائم ہوتا تھا بتاتے رزق حلال حاصل کرنے والے رزق حلال کیلئے محنت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام اتر جا دیا ہے رزق حلال کھانا اور اولاد کو کھلانا اور شکر الہی پتا چلا شکر الہی بھی انکل تم ایہو تعبدون شکر الہی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ بہت بڑا حصہ ہے پھر اس کے بعد اللہ رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا یطیل اس سفر بڑا لمبا سفر کرتا ہے اشعس اغبر پراغندہ بال میلے کشیلے لباس سب کچھ پہنا ہوا ہے لیکن دعا کیا کرتا ہے یا رب اللہ کاروبار میں برکت دے دے اللہ اچھی شادی کرا دے آمین کو بھائی کتنے ان بھی دوبارہ ہوگے نہیں ہے اور کیا دے دے اللہ نیک اولاد دے دے اللہ خوب اچھا گھر دے دے جو کچھ بڑی دعائیں ماغ رہا ہے گلے فار فار کر کے یا ربی یا ربی اللہ فرماتے ہیں دوسری روایت کیا ہے جب کہتا ہے بندہ لبائیک اللہم لبائیک تو اللہ فرماتے ہیں لا لبائیک تلقہ والا صادق دوسری روایت مدبق تیرا لبائیک تیرا صادق سب ریجیکٹ ہے تیری کوئی عبادت کوئی عمل تیری کوئی حاضری قابل قبول نہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی بڑی دعائیں سب سے زیادہ دعا کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ دور سے آیا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتو متعمہو حرام اس کا کھانا حرام کا ہے ومشربو حرام اور پینہ بھی حرام کا ہے وغضی بال باپ بھی حرام کا کھاتا رہا بچپنے سے قیدہ بھی کس کی ہے حرام اللہ اکبر دیکھو وغضی بال حرام وملوسہو حرام لباس بھی حرام ہی ہے فانہ کیا خیال ہے لباس حرام پہنے ہوگا اور میڈم کو حرام لباس پہنایا ہوگا چوستو فیشنباد بدن انیم اوریاں بڑی دعائیں ماغیں گی تو اللہ کہے گا لباس تیرا حرام کا ہے ایک ایسے دوا قبول ہو ماتعمہو حرام وملبسہو حرام وغضی بالحرام انا یستجاب لہ جس کا کھانا پینا ساری چیزیں حرام کی ہوتی ہیں ایسے انسان کی دعا کہاں قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال سے نوازے اور رزق حلال ہی پر اکتفاہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی